اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قول اللہ تعالی فی القرآن المجید قد نرات قلب وجیك فی السماح فلنولینک قبلتا ترضاها فولی وجہک شطر المسجد الحرام قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لی خمسة اسمائن انا محمد و انا احمد و انا الماہی الَّذِي يَمْحُ اللَّهَ بِيَا الْقُفْرَ و انا الْحَاشِرِ الَّذِي يُخْشَرُ النَّاسُ عَلَىٰ قَدَمِ و انا الْآقِبِ شائرِ مَشْرِ ڈاکٹر سر علامہ محمد اقبال اپنے فارسی قلام میں کہتے ہیں در ادھریا کے اُرا ساہِ لِلِسْتِ دلیلِ عاشِشا غیر عزلِ لِلِسْتِ پھر کہتے ہیں تُو فرمودی رہے بدھا گرفت ایم اقبال کا جو آخری مصرہ ہے اس پر کلام کرنے کی جسارت کروں گا اقبال کہتے ہیں تُو فرمودی رہے بدھا گرفت ایم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے حکم دیا تو ہم نے کعبہ بیت اللہ کا رستہ افتیار کیا وگرنا جس تمہارا منزل ہی نہیں ورنا تو آپ کے علاوہ ہماری کوئی منزل ہی نہیں عالی حضرت مجدد دین و ملت امام اہل سندن امام احمد رزا خان علیہ الرحمت الرحمان جب تواف کیلئے کعبہ بیت اللہ تشریف لے گئے تو عاشق ہوتا ہے نا عاشق کی نگاہ مختلف ہوتی ہے عاشق کا انداز مختلف ہوتا ہے تو عالی حضرت جب کعبہ بیت اللہ پہنچے اور تواف کرنے لگے تو جو لوگ کعبہ بیت اللہ شریف تشریف لے گئے ہیں انہوں نے دیکھا ہوا کعبہ کی طرف ایک پرنالہ ہے جب بارش ہوتی ہے تو کعبہ کی چھتے جو پانی برتا ہے وہ اس پرنالے سے گرتا رہتا ہے میں بھی گیا میں نے بھی اس پرنالے کو دیکھا اب عالی حضرت امام احمد رزا خان علیہ الرحمت الرحمان جب اس پرنالے کو دیکھتے ہیں تو غور و فکر کرنا شروع کر دے اور اپنی میتیمیٹیکل کیلکولیشن سے ایسٹ نوٹ ویسٹ ساؤت یہ ڈائریکشنز کیلکولیٹ کرتے ہیں اور کیلکولیٹ کرنے کے بعد بتاتے ہیں کہ یہ جو پرنالہ ہے اس کا رخ مدینہ منورہ کی طرف ہے تو پھر علیہ حضرت امام احمد رزا خان علیہ الرحمت الرحمان نے شیر لکھا کہ ہاچیوں آؤ شہن شاہ کا روزہ دیکھو کعبہ تو دیکھ چک چکے کعبہ 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 اور گور سے سو سو رزا کسے آنے سے آنے سے میری آنے سے میرے شاہ کا روزہ دیکھو تو یہ عشق والوں کے انداز ہیں کہ اپنے اپنے خوبصورت انداز میں آقلی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو آپ کے حسن و جمال کو بیان کرتے ہیں آئیے آئیے اقبال سے اس عشق کے بارے میں اور راست کی باتیں پوچھتے ہیں تو اقبال سے پوچھیں گے تو اقبال آپ کو اس جگہ سے بتائیں گے کہ آپ کے دماغ اور دل کے طبق روشن ہو جائے گے کیوں بھائی؟ میں نے اقبال سے کہا میں سارے شعرہ کو پڑھتا ہوں سب کی باتیں سنتا ہوں سب کی شاعری سنتا ہوں لیکن اقبال کیا بات ہے آپ کے کلام میں کہ جب آپ کا کلام پڑھا جاتا ہے تو یہ دل کو گداس کر دیتا ہے دل پر اثر نافذ کر دیتا ہے تو اقبال کہتے ہیں میں بندہ نادہ ہوں اقبال مجھے بتا رہے میں بندہ نادہ ہوں مگر شکر ہے تیرا پھر اللہ کا شکر ہے تیرا پھر کہتے ہیں میں بندہ نادہ ہوں مگر شکر ہے تیرا رکھتا ہوں نیحان خانہ اللہ ہوت سے بے 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 نیحان نہ کہتے ہیں پر اسرار عالم اور کہتے ہیں میں بندہ نادہ ہوں مگر شکر ہے تیرا رکھتا ہوں نیحان خانہ اللہ ہوت سے بے بے بندہ اقبال کہتے ہیں کہ میں نادہ ہوں لیکن اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ میرا تعلق اس پر اسرار عالم سے ہے جو دنیا والوں کی نگاہ سے مخفی ہے پھر اس کے بعد کہتے ہیں اس عالم سے رابطہ رکھنے سے فائدہ کیا ہوتا ہے تو میں نے اقبال سے پوچھا اقبال آپ کا تعلق پر اسرار عالم سے ہے تو اس سے فائدہ کیا ہوا ایک ولولہ ایک آسازہ میں نے دلوں لاہور سے خان کے بخاراں سمرمر جب میرا تعلق اس عالم بالا سے ہوتا ہے تو میں لاہور سے آواز نگالتا ہوں اور وہ بخاراں اور سمرگرن کی سلزمینوں تک جا پہنچتی ہے پھر اس کے بعد کہتے ہیں تاثیر ہے یہ میرے نفس کی خضا میں مرغانِ سہر ہے میری صحبت میں ہے خرسن تو اقبال کہہ رہے ہیں کہ میرے نفس میں اللہ رب العزت نے میری زبان میں میرے دل میں وہ درد دیا ہے وہ تاثیر دی ہے کہ خضا کا موسم جو کہ تباہی اور بربادی کا موسم ہے جس میں پھول اور پتے جھڑ جاتے ہیں مرغانِ سہر ہے لیکن جو پرندے ہیں اور پرندوں سے مراد اقبال یہاں مسلمانوں کو بیان کرنا ہے کہ غلامی کا زمانہ ہے انگریز حکمران ہے اور مسلمان غلامی میں ہیں لیکن ایسے پرندے بھی موجود ہیں جو کہ بہار کا درد رکھتے ہیں اقبال کہتے ہیں مرغانِ سہر خان میری صحبت میں ہے خرسن کہ جو غلامی سے آزادی کی سوچ رکھتے ہیں وہ میری صحبت میں اس وقت بھی خوش ہیں پھر کہتے ہیں لیکن مجھے پیدا کیا اس دیس میں تُو نے جس دیس کے بندے ہیں غلامی پہ رضا من تو اقبال اپنے الفاظ سے وہ پیغام دے رہے ہیں جو ہمارے لئے مشعلِ راہ ہے اور پہلے شیر میں بتا دیا کہ تم اس دنیا اور اس کی سرحدوں سے بہت طور دیکھنا چاہتے ہو تو تمہارا تعلق آلمِ بالا سے ہونا چاہیے اور جب آلمِ بالا سے تعلق ہوگا جب عشقِ مصطفیٰ تمہارے دلوں میں روشن ہو جائے گا تو اقبال اس نظریے کو اپنی ایک اور نظم میں بیان کرتے ہیں وہ کہتے ہیں لاکر برہمنوں کو سیاست کے پیچھ میں زناریوں کو دیرِ قہن سے نکال دو پھر اگلا شیر بڑا ہی خوبصورت کہ فاقہ کش کے موت سے ڈرکان نہیں ذرا روحِ محمد اس کے بدن سے نکال دو کہتے ہیں یہ مسلمان اس کو تم کشمیر میں شہید کرو اسے تم برما میں مارو اسے تم فلسطین کی سرزمی پر زبا کرو یہ ایسے نہیں مرے گا اس کی ایکنومی کو تبا کرو اس کے نظریات کو فاسد کر دو تو اقبال نے کہا اس مسلمان کو اس دنیا سے ختم کرنا ہے اس کو بھوکا بھی کر دو گے تو بھی یہ نہیں مرے گا اس کو قتل اور زبا بھی کر دو گے تو یہ نہیں مرے گا اقبال کہتے ہیں کہ فاقہ کش کے موت سے ڈرکان نہیں ذرا اس کو مارنا ہے تو ایک طریقہ اختیار کرنا پڑے گا اقبال نے کہا کہ روح محمد اس کے بدن سے نکال دو کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا عشق اس کے دل سے نکال دو تو یہ جیتے جی ہی مر جائے گا تو کہتے ہیں فاقہ کش کے موت سے ڈرکان نہیں ذرا روح محمد اس کے بدن سے نکال دو اور فکرِ عرب کو دے کے فرم گی تخیلات اسلام کو حجاز و یمن سے نکال دو کہ عربیوں کو وہ فرنگی تخیلات دو کہ یہ اپنی روایات کو بھول جائے پھر اس کے بعد کہتے ہیں اغوانیوں کی غیرت دی کا ہے علاج ملا کو ان کے کوہوں دمن سے نکال دو اور اہلِ حرم سے ان کی روایات چھین لوں اور اس کے بعد کہتے ہیں آہو کو مر گزارے ختن سے نکال دو آہو کہتے ہیں حرن کو مر گزار کہتے ہیں چراغا کو تو اقبال کیا کہہ رہے ہیں اقبال کہہ رہے ہیں کہ وسط ایشیا کا ایک علاقہ ہے جو یوگہار کے اپوزٹ سائٹ پہ پڑتا ہے اقبال کہتے ہیں وہاں پہ ایک حرن ہے اس حرن کے خاص بات یہ ہے کہ اس کی ناف میں خوشبو ہے پوری دنیا میں یہ حرن مشہور ہے تو اقبال کہتے ہیں کہ مسلمانوں کو اگر ان کے مقصد سے دور کرنا ہے تو کیا کرنا ہوگا یہ جو حرن ہے یہ گھانس کھاتا رہتا ہے جب یہ گھانس کھاتا ہے تو اللہ رب العزت کی عطا سے اس کی ناف میں گندہ خون جم جاتا ہے اور وہ خون خون گوشت کے لوتڑے کی صورت میں ناف کی طرف سے باہر نکلتا ہے اور گر جاتا ہے تو اقبال نے بتایا کہ پوری دنیا کے اندر یہ حرن اس لیے مشہور ہے کہ اس کی ناف میں اتنی بہترین کچھ کو اللہ رب العزت نے رکھی ہے تو اقبال کہہ رہے ہیں کہ اس حرن کو مارنا نہیں ہے اس کو ختم نہیں کرنا بلکہ اس کو اس چراغا سے نکال دینا ہے تو نہ ہی وہ گوشت کا تکڑا اس کی ناف میں پیدا ہوگا نہ ہی دنیا میں اس کی شان و شوقت باقی رہے گی تو وہ کہتے ہیں اہلِ حرم سے ان کی روایات چین لو آہو کو مر گزارے ختن سے نکال دو کہ اس حرن کو جب تم چراغا سے نکال دوگے تو یہ حرن تو زندہ رہے گا لیکن اس کی شان و شوقت باقی نہیں رہے گی پھر اس کے بعد آخری شعر میں اقبال وہ پیغام دے رہے ہیں جو میرے دل کو سوس بخشتا ہے کہ اقبال کے نفس ہے لالے کی آگ تیز ایسے غزل سرا کو چمن سے نکال دو کہ اقبال ایسا شائر ہے جب وہ بات کرتا ہے تو شیطان کے جگر میں نیزے لگتے ہیں تو اقبال کہتے ہیں کہ اقبال کے نفس ہے لالے کی آگ تیز ایسے غزل سرا کو چمن سے نکال دو اقبال نے جب اس نظم کا ٹائٹل دیا تو کہتے ہیں ابلیس کا پیغام اپنے سیاسی فرزندوں کے نام تو اقبال ہمیں سوچ سے آزاد کرنا چاہتے ہیں ہم بے شک اپنے ملک پاکستان میں آزاد ہیں لیکن اقبال کا نظریہ تو یہ ہے اقبال کا مقصد اور تعلق تو یہ ہے کہ ہم غلامی سے آزاد ہو جائیں غلامی صرف سرحدوں کی غلامی نہیں ہوتی بلکہ سوچ اور نظریہ کی غلامی بھی ہوتی ہے اور یہ پلیٹ فارم جس کے تحت میں آج یہاں پہ کھڑا ہوں یہ نوجوانوں کو ایک نظریہ فرام کرتا ہے اور یاد رکھیں جن کے دلوں میں نظریہ زندہ ہوتا ہے تو نظریہ نسلوں میں سفر کرتا ہے جبکہ کچھ وقت کی تعلیم وہ منٹوں اور گھنٹوں میں زائل ہو جائے کرتی ہے تو آئیں اقبال سے پوچھتے ہیں کہ اقبال آپ کیا پیغام دینا چاہتے ہیں اور آپ ہمیں کس طرح غلامی سے آزاد کرنا چاہتے ہیں اور آپ ہمیں غلامی کے بارے میں کیا نصیحت کرنا چاہتے ہیں تو آج اقبال کے آج پاکستان کانسل آف یوت کے پلیٹ فارم سے ہیں ہم اقبال کا پیغام دیں گے کیونکہ ہماری فکر ہماری سوچ وہ اقبال ہی کی تو سوچ ہے جو اقبال نے نوجوانوں کو دی تھی آئیے اقبال سے پوچھتے ہیں اقبال ایک اپنی نظم نفسیات غلامی لکھتے ہیں اور اقبال اس کے اندر بڑی اہم باتیں ہمارے لیے نکتے کے طور پر بیان کرتے ہیں وہ کہتے ہیں شائر بھی ہیں پیدا علماء بھی حکماء بھی بھائی اب ایسے دور میں جی رہے ہیں جہاں پہ شائر بھی ہیں علماء بھی ہیں حکماء بھی ہیں شائر بھی ہیں پیدا علماء بھی حکماء بھی خالی نہیں قوموں کی غلامی کا زبانہ پھر کہتے ہیں مقصد ہے ان اللہ کے بندوں کا مگر ایک ہر ایک ہے گو شرح معانی میں یگانا اور بہتر ہے کہ سکھاتے شیروں کو رمے آہو اقبال کہہ رہے ہیں کہ یہ شیر کی اولاد ہیں انہیں ہرن کی چال سکھاؤ انہیں کینگرو کی چال سکھاؤ بہتر ہے کہ سکھاتے شیروں کو رمے آہو باقی نہ رہے شیر کی شیری کا فسانہ کہ انہیں ہرن کی چال سکھا دو یہ اپنی شان و شوقت ہی بھول جائے آج میں نے دیکھا میں سوچ رہا تھا کہ ایک والد صاحب اپنے بچے کو کتے سے ڈر آ رہا ہے چھوٹا سا بچہ جس کی عمر تین سال ہے وہ اپنے بیٹے کو یہ سکھا رہا ہے کہ بیٹر ڈاگی آ گیا وہ اپنے بچے کو کتے سے ڈر آ رہا ہے اور یاد رکھیں جب آپ اپنے بچوں کو چھوٹی چھوٹی چیزوں سے ڈراتے رہیں گے تو جب بڑا ہوگا بچہ اور پچیس سال کی عمر میں پہنچے گا پیٹ کر آیا ہے کہ بیٹر ڈاگی آیا ہے ڈاگی تو یہ کیا مسلم حکمران بن کر تاغوتی قوتوں کا مقابلہ کرے گا تو اقبال کہتے ہیں بہتر ہے کہ سکھاتے ہیں شیروں کو رمے آہو باقی نہ رہے شیر کی شیری کا فسانہ اور کرتے ہیں غلاموں کو غلامی پر ازامن تعویل مسائل کو بناتے ہیں پہانا تو اقبال یہ بدانا چاہ رہے ہیں کہ ہمیں اس سوچ سے آزاد ہونا ہوگا کیوں اقبال ہم اس سوچ سے کیوں آزاد ہوں تو اقبال بتاتے ہیں از غلامی زوف پیری در شباب از غلامی شیر غاب افغندہ نانا تو اقبال کہتے ہیں کہ غلامی کی وجہ سے جوانی میں بڑاپا آ جاتا ہے اور اقبال کہتے ہیں کہ غلامی کی وجہ سے شیر بیشہ کے دانت جڑنا شروع ہو جاتا ہے تو اقبال ہمیں اس نفسیاتی غلامی سے آزاد کرنا چاہتا ہے اقبال کا پیغام وہ بہت وسیطر ہے اس سے جملوں اور لفظوں میں سمیٹا نہیں جا سکتا ابھی میں جب یہاں پہ گفتو کرنے کے لئے آ رہا تھا تو میرے ایک دوست نے کہا کہ یار میں یہاں سے نکلنا چاہتا ہوں اپنے ملک سے جانا چاہتا ہوں اور عالی تعلیم حاصل کرنا چاہتا ہوں میں نے کہا اقبال بھی گئے تھے اقبال اپنے دل میں کہا کہ میں نے اقبال بھی یورپ گئے اقبال بھی لندن گئے اقبال نے بھی ان دانشگاہوں سے تعلیم حاصل کی میرا دماغ اور دل مجھ سے باتے کرنے لگا وہ مجھ سے کہنے لگا یار آج میرے ملک سے کوئی بچہ آج میرے ملک سے کوئی نوجوان جب اپنی سرزمین چھوڑ کے جاتا ہے تو پھر اسے اپنے سرزمین کی باتیں ہاتھ نہیں رہ دی وہ پھر وہاں جاتے دانشگاہوں میں بیٹھ کے کہتا ہے کہ میرے ملک میں تو تعلیم کا میار چیٹ نہیں اور پھر وہ واپس آنے کا سوچتا نہیں وہ کہتا ہے میں اپنی زندگی بناتا ہوں میں اپنی زندگی سیٹل ڈاؤن کرتا ہوں میں ارننگ کرتا ہوں اور وہاں سے پیسے بیشتا ہوں اور وہ بلکل اپنے ملک کو فراموس کر دیتا ہے تو اقبال کے ساتھ بھی ایسا ہوا اقبال بھی اپنا ملک چھوڑ کے پڑھنے کے لئے تشریف لے گا جب اقبال یورپ میں تھے اقبال نے تعلیم آسل کی تو انسان کی یہ فطرت ہے اور ہر تعلیم علم میں تو کہتا ہوں ہر میرے پاکستانی تعلیم علم یعنی نوجوان کی یہ فطرت ہے جب وہ غیر ملکی دانشگاہوں میں جاتا ہے وہاں تعلیم آسل کرتا ہے تو پھر اپنے مذہب اور دین سے بھی اکثر بیگانا ہو جاتا ہے ملکی محبت کی باتیں اس کے دل و دماغ سے دور ہو جاتی ہیں جب کسی محفل میں بیٹھتا ہے تو اچھے الفاظ میں اپنے ملک کو ملک کو یاد نہیں کرتا تو اقبال بھی گئے اور اقبال نے بھی تعلیم آسل کی تو اقبال کی شخصیت کا عروج اور شخصیت کا کمال دیکھیں اقبال کی پوری نظم میں پڑھنے کی کوشش کرتا ہوں مجھے آخری شعر سے گام ہے لیکن میں پوری نظم پڑھ کے سناتا ہوں کتنی خوبصورت نظم ہے کہ پروفیسر ڈاکٹر مہین الدین نظامی کہتے ہیں کہ اقبال کے کلام کا خلاصہ سپریم اگر کہو گے تو یہ نظم موجود ہے تو مجھے اس کے آخری شعر سے مطلب ہے میں اس آخری شعر کو بھی پڑھ کے سناتا ہوں اور اس نظم کو بھی پڑھ کے سناتا ہوں کہ اقبال کی سونچ کیا ہے اقبال جب غیر ملکی دانش گاہوں میں جاتے تھے تو کیا تحصر لے کر آتے تھے اور کیا نظریہ لے کر آتے تھے تو اقبال کہتے ہیں میرے سپاہ نہ سزا لشکر یا شکستہ سب آہ وہ تیرے نیم کش جس کا نہ ہو کوئی حلب اقبال کہتے ہیں اگر لشکر کا سپے سلار وہ نہ اہل ہے تو پورا لشکر بکھر جائے گا یعنی لیڈر کا اہل ہونا ضروری ہے پھر اس کے بعد کہتے ہیں آہ وہ تیرے نیم کش یہ ایک ایسا تیر ہے جو کھچا ہوا تو ہے جس کا نہ ہو کوئی حدف ایسا کھچا ہوا تیر ہے کہ جس کا کوئی حدف ہی نہیں ہے تو اقبال کہتے ہیں نوجوان کی زندگی پیکار ہے اگر اس نے زندگی میں کوئی حدف نہیں بنایا کہتے ہیں میرے سپاہ نہ سزا لشکریاں شکست اصف آہ وہ تیرے نیم کش جس کا نہ ہو کوئی حدف پھر کہتے ہیں تیرے محیط میں کہیں گوھر زندگی نہیں تیری بانڈریز جو ہیں اس میں زندگی کا کوئی نمونہ مجھے نہیں ملتا دیکھ چکا میں موج موج ہر ایک ایک لہر کو کھنگال کے دیکھ لیا ہے ڈونڈ چکا صدف صدف اور سمندروں میں سیپیاں کھول کے دیکھ لی ہیں اب میں آخری شیر پہ آتا ہوں اور بیچ کی شیر کو اسکپ کر کے اقبال کی نظریہ کو بیان کرتا ہوں اقبال کہتے ہیں خیران نہ کر سکا مجھے جلوے دانش فرنگ کہ میں بھی یورپ کی دانش گاہوں میں پہنچا ہوں میں بھی لندن کی سرزمین پہ رہا ہوں میں نے بھی ان کی اونچی اونچی امارتیں دیکھیں ہیں لیکن ان کی امارتوں کی روشنی اور ان کی علمی دانش گاہوں کی شمہ میری آنکھوں کو جلا نہیں سکتی کہتے ہیں خیران نہ کر سکا مجھے جلوے دانش فرنگ سرما ہے میری آنکھ کا خاک مدینہ و نجف کہ جس نے مدینہ اور نجف کی خاک کا سرما لگایا ہو وہ کیسے ان دانش گاہوں سے اثر لے سکتا ہے تو اقبال تم نوجوانوں کو یہ بتا رہے ہیں کہ تم نے آلہ دالی معاصل کرنی ہے کرو ضرور ان کی دانش گاہوں سے علم میں اقتصاب کرو لیکن اپنے نظریے کو نہیں بھولنا اقبال نے آخری شیر میں یہ پیغام دینے کی کوشش کی ہے کہ خیران نہ کر سکا مجھے جلوے دانش فرنگ سرما ہے میری آنکھ کا خاک مدینہ و نجف تو اقبال یہ اچھار اس وقت لکھ رہے ہیں جب وہ اپنا ملک چھوڑ کے دور نکلے میں اسی طرح گول میس کانفرنس کا واقعہ ہے کہ اقبال وہاں پر جب لندن تشریف لے گئے اور اقبال لندن کے اندر گول میس کانفرنس 1930 میں جب اٹینڈ کرنے گئے تو کیا دیکھتے ہیں اس قدر سردی ہے کہ کمبل سے ہاتھ نکالنا مشکل ہے کیونکہ میں یہاں جب آ رہا تھا تو مجھ سے غیر ملکی باتیں کر لی گئی تو میرا دماغ اور تقریر کا موضوع اس طرف چلا گیا تو میں یہ بتا رہا ہوں کہ اقبال نے غیر ملکی تصورات میں کیا کیا باتیں گئی ہیں تو لندن میں اتنی سردی کہ کمبل سے ہاتھ نکالنا ممکن نہیں ایسا لفتہ تھا کہ ہوایں ہاتھ کو کاٹ رہی ہیں تو اقبال کہتے ہیں میں بھی تو وہاں پر موجود تھا تو اقبال نے یورپ میں لکھے گئے اشعار میں لکھا ہے کہ زمستانی ہوا میں گرچتی شمشیر کی تیزی ایسی تھنڈی ہوا زمستانی یورپ کی ہوا میں ایسی تھنڈی تیزی تھی کہ ایسا لگتا تھا کوئی تلواروں سے ہاتھوں کو جسم کو کاٹ رہا ہے زمستانی ہوا میں گرچتی شمشیر کی تیزی نہ چھوٹے مجھ سے لندن میں بھی آداب سہر ہے اقبال کہتے ہیں لندن میں رہتا تھا لیکن صبح اٹھ کے عبادت کرنے کے آداب مس سے نہیں چھوٹے پھر اقبال یہ بتا رہے ہیں کہ کہیں سرم آیا ہے یہ محفل تھی میری گرم گفتاری نظریہ لے کے گیا تھا نا تو کہیں پر جب میں بولتا تھا تو محفل پر سناٹا چھایا جائے کرتا تھا کہ اقبال گفتبو کر رہے ہیں اور پھر اس کے بعد کہتے ہیں کہیں سب کو پریشاں کر گئی میری کم آمیزی اور ایسی علم و حکمت اقبال کے دل میں بری بھی تھی کہ کہیں خاموش ہوتے تو لوگ پرشان ہو جاتے کہ آئی اقبال خاموش ہو گئے تو سکوت کے اندر بھی علم اور بولیں تو علم چپ رہیں تو علم لکھیں تو علم ادائیں بیان کریں تو علم تو اقبال وہ شخصیت ہیں جو نوجوان کو سکھانا چاہتے ہیں جو نوجوان کو بتانا چاہتے ہیں اس کو علم و حکمت سے آشنا کرنا چاہتے ہیں اب اقبال نے ان نوجوانوں کو جس پرندے کا استعارہ بنایا ہے اس پہ اپنی گفتبو کو سمیٹنا ہوں اپنے الفاظ کو مکمل کرتا ہوں اقبال جب بلوچستان میں تھے مورخی لکھنے والے کہتے ہیں اقبال نے بلوچستان میں شاہین پوڑتے ہوئے دیکھا تو اقبال کو شاہین کی ادائیں بڑی پسند آئی اور اقبال نے کہا یہ تو ایسا خوددار پرندہ ہے جو کہ آشیانہ نہیں بناتا یہ ایسا خوددار پرندہ ہے جو کسی کا شکار نہیں کھاتا بلکہ اپنا شکار خود کرتا ہے اقبال کو اس کی بلندیاں اقبال کو اس کی خودداری اقبال کو اس کی دیانتداری بہت پسند آئی تو اقبال نے اپنی شائری میں نوجوانوں کو شاہین سے تشبیح دیا شیر اقبال کی نظم سے کہہ کر اپنی گفتو کو سمیٹھتا ہوں کہ اقبال کہتے ہیں خیابانیوں سے ہے پرہیز لازم نوجوانوں کے لئے اقبال کا پیغام اور وہی پاکستان کانسیل آف یوت کے پلیٹ فارم کا پرگرام کہ اقبال کہتے ہیں خیابانیوں سے ہے پرہیز لازم ادائیں ہیں ان کی بہت دلبرانہ ہوائے بیاباں سے ہوتی ہے کاری جوا مرد کی زربت غازی آنا یہ پورب یہ پچھم چکوروں کی دنیا میرا نیلگوں آسمان بے کرانا اور پرندوں کی دنیا کا درویش ہوں میں کہ شاہین بناتا نہیں آشیانا شکریہ